اللہ کے رسول کی تعلیم صرف مومنوں کے لئے نہیں ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لئے ہیں اور قرآن کریم صرف مومنوں کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ بھی تمام دنیا کے انسانوں کے لئے ہر دور میں قیامت تک کے لئے یہ شمع ہدایت ہے قرآن شریف کو پڑھ کر ہر دور میں لوگ اس سے ہدایت پا سکتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کی سنتوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو صدار سکتے ہیں سمار سکتے ہیں اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں اپنی زندگی کو مقبول بنا سکتے ہیں جیسے قرآن کریم ہمارے پاس ہے اس میں اللہ تعالی نے ہدایت بھی رکھی ہے اور شفا بھی رکھی بیماریوں سے شفا بھی ہے ایک بیماری تو ہے کفر اور شرک جو روحانی بیماری ہے جو دل کی گہرائی میں بیٹھیوی بیماری ہے کفر ہے شرک ہے تو قرآن اس سے بھی ہمیں شفا دیتا ہے اور جو ظاہری بیماریاں ہیں ان سے بھی ہمیں قرآن سے شفا ملتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا هُدَوْا وَشِفَا کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا جو دین ہے اس میں ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کی جماعت بھی تھی پہلے زمانے میں ہوائی جہاز اور ریل گاڑی تو ہوتی نہیں تھی اونٹ گاڑیوں پر یا اونٹوں پر یا خچروں پر سفر ہوتا تھا صبح کے ٹائم نکلے اونٹ نے چلنا شروع کیا دو چار کلومیٹر چلے پھر رک گئے پھر سورج نکلنے سے پہلے پہلے سورج نکلنے کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جہاں تک پہنچ سکے پہنچ گئے پھر باقی سفر اگلے دن تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابہ اکرام جا رہے تھے کہیں پر آپ نے بیچ میں پڑاؤ کیا تو اس میں وقت لگا تھوڑا تو اس میں تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھوڑا سا بکری کا گوشت لائے بھنا ہوا حضور آپ بھی چکھ لیں حضور نے پوچھا یہاں یہ ریگستان میں جنگل بیابان میں یہ گوشت کہاں سے آیا کہ یہاں رسول اللہ برابر کی جو بستی ہے وہاں پر کوئی بہت شدید بیمار تھا وہاں بستی والے لوگ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی چل کے کوئی ہمارے جو بیمار ہے تم تو نیک لوگ ہو جا کے ذرا ہمارے بیمار کو دیکھ لو اس کو شفا ہو جائے کچھ پڑھ کر اس پہ دم کر دو کچھ اس کے اوپر پڑھ دو شفا ہو جائے تو ہم گئے ہم نے جا کر اللہ کا کلام پڑھ کے اس پر دم کیا اس کو شفا ہو گئی تو انہوں نے حدیعہ کے طور پر ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہمیں دیا اس کو لا کے ہم نے زبا کیا بھونا تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دیں تو حضور نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا جہاں تک مجھے یاد ہے صحابی نے کہا ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا الحمدو کی سورت پڑھ کے ہم نے دم کیا اور اس کو شفا ہو گئی تو حضور نے پوچھا کہ تم کو یہ کیسے پتہ لگا کہ قرآن کی آیت پڑھ کر دم کرنے سے شفا ہو گی تو وہ کہنے لگے کہ حضور ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کے کلام سے جب کفر اور شرک جیسی بیماری جو بڑی روحانی بیماری ہے بڑی بیماری ہے جب اللہ کے کلام پڑھنے سے کفر اور شرک جیسی بیماری کو شفا ہو جاتی ہے تو جو ہماری جسم کی بیماری ہے اس کی کیا حیثیت ہے کہ قرآن سے اس کو شفا نہ ہو ہم نے یہ یقین کر کے دم کر دیا اللہ نے اس کو شفا دی دی فرمایا تم نے ٹھیک سوچا تم نے ٹھیک کہا اللہ کے کلام سے شفا ہے تو یہ کلام الہی جو ہے یہ ہماری روحانی بیماریوں کی بیشفا ہے اور جسمانی بیماریوں کی بیشفا ہے اور ہر مسئلے کا حل ہے